بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سے پہلے میں نے ایک بڑا پیاز لے لیا اس کو رفلی بس کاٹ لیا ہے ٹھیک ہے جی پانچ سے سات عدد ہمیں چاہیے ہوں گے یہ لہسن کے جوے اچھا جی اس کے ساتھ ہمیں چاہیے ہوں گے تین عدد اچھا نہیں نہیں اس سے پہلے جی یہ تھوڑا ساتھ دے سکتے ہیں ہرہ دھنیا ہے بلکل ہاف پیالی ہی جائے گا اس میں پودینا ہاف پیالی ہی ہرا دنیا اچھا جی ایک پیالی جائے گا اس میں دہی کیونکہ ہاف کیجی دہی لیا ہے اس ہی میں یہ ایک پیالی نکال لیا ہے ٹھیک ہے جی اس کے ساتھ دس سے بارہ عدد جائے گی جناب یہ کالی مرچیں ہیں جی جی یہ کالی ہی ہیں بلکل کالی ہیں اس کو نیچے کر لیجئے یہ جی آچھا جی آپ جناب اچھا میں ہری میرچے نے بتایا آپ کو تین عدد چوبت ہری میرچے بھی جائیں گے رفلی آپ چوب کر لیجئے اس کو اسائی جیس میں ڈال لیا دہی کو شامل کر لیا اب اس کو میں کرنے جا رہی ہوں بلند رائیڈ پیپل یہ بڑی زبز طریقے سے بلند ہو چکے ہیں اب اس میں ہاف کے جی چکن شامل کر لیا ہے بسم اللہ رحمہ رحمہ امیم اب اس کو اچھی طرح سے کر لیجئے میکس بات کر لیتے سب سے پہلے میں ضربنا سب سے کریں slow پاؤٹر اکر آپ کے پاس عدرک مترسابت یوز کرنا چاہے تو بلند کرتے ہوئے اس کو بھی شامل کر لیجئے اچھی گروہ ہمیں یوان ٹی سپون جائے گا گرم مسالہ ٹی سپون جائے گا لمک بسم اللہ گروہ ہماری وان ٹی سپون جائے گی اس میں یہ تکا مسالہ ہے اس سے بڑا دباس فلیور آ جاتا ہے چار مسالہ اسمال کر سکتے ہیں کچھ بھی خمس اگر آپ کو آئل کم لگ رہا ہے آپ کا نانسٹک برتن نہیں ہے تو آپ کو زیادہ کر سکتے ہیں چھپکتا نہیں ہے تو اس وجہ سے میں کم ڈال دی ہوں آپ نے ایک چکن کا پیس لیا اس کو اچھی طرح سے ڈپ کیا تھوڑا سا یہ دیکھا اس کو ایکسٹر جو دہی ہے اس کو ڈھا چینٹیں ڈھ رہی ہیں اس میں ڈال دیجئے اور اس کو میڈیم فلیم میں بس اپنے فرائی کرنا ہے یہ دیکھیں میں اس کو ٹرن کر رہی ہوں یا آپ دیکھ سکتے ہیں فرائی ہو چکا ہے ایک سائیڈ دوسری سائیڈ کو بھی فرائی کر لیجئے میڈیم فلیم رکھئے کیونکہ چکنہ جلدی گل جاتا ہے فرائی ہوتے ہوتے ہی یہ گل جائے گا مطلب 80% تو یہ گل چکا ہے یا آپ دیکھ سکتے ہیں اب جناب اس میں جو باقی کا دہی تھا جی جی اس کو زائے نہیں کرنا ہے اس میں ڈال لیے بہت مزے دار افغانی کڑاہی ہے یہ یقین کریے میں کوئی جھوٹ نہیں بول رہی ہے اب آپ بنائیں گے جب آپ کو پتہ چلے گا اس قدر زبردست خوشبو آ رہی ہے میرے خدایا میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتی کہ کتنی زبردست خوشبو آ رہی ہے جناب اب اس کو میڈیم فلیم میں ہی میں پکا رہی ہوں میں نے جیسے پہلے کہا چکن تو جلدی گل جاتا ہے اگر آپ کا چکن کوئی ڈھیڑ قسم کا ہے اس کو ساتھ ساتھ آپ ہی لاتے جائے گا کیونکہ اگر نیچے لگ جائے تو بڑی بری سے ایک ہیک آتی ہیں جو کہ بہت بودی لگتے خانمی اس لئے اپنے ایک منٹ کے بعد پچاس سیکنڈ کے بعد پارٹی سیکنڈ کے بعد چمچ کو ہی لاتے جانا چھوڑ بھی دینا لیکن ہی لاتے بھی جائیں اچھا جب سین ایسا ہے میڈیم فلیم اس کو تین سے چار منٹ تک جب تک پکائیں جب تک جو ہے وہ دہیں ابزرب نہیں کر لیتا اور آئل جو ہے یہ آپ دیکھئے آئل اس نے چھوڑ دیا ہے دہیں ابزرب کر لیا ہے لیکن ابھی ایک دو اور سٹیپ ہیں جس سے یہ مزید مزے کی بنے گی تو چلیئے اب نیکس سٹیپ کی طرف بڑھتے ہیں اس کو میں نے فلیم کو بند کر دیا ہے ہایٹ پیپل اب میں نے جناب یہ دیکھیں کچھ کوئلہ لے لیا ہے اب اس کے اوپر گرم کوئلہ ہے کچھ ڈراپس میں نے کوکنگ آئل کے ڈالی اس کو بند کر دیا اور جب تک اس کا دعا ختم نہیں ہو جائے گا اس کو ہم نے کور ہی رہنے دینا ہے چلیئے جب اس کو گولتے بسم اللہ رحمہ رحمہ رحمی اوہ مائی گوڈ نیس آئی ہاو نو ورس بہت مزے کی ہے کچھ لیموں کے آپ سلائسیز ڈال دیجئے دھنیا ڈال دیجئے زبردستی افغانی چیکن افغانی گریوی جو ہے بلکل تیار ہے یقین کریے میں آپ سے مزید گفتگو نہیں کر سکتی کیونکہ خوشبویں ہی بہت زیادہ رہی ہیں تو آپ ایسا کریے اس کو ٹرائے ضرور کریے گا موہ میں پانی آ رہا ہے میرا یقین ہے آپ کے بھی آ رہا ہوگا اور اسے اپنی خالب پوچھا چین آنے دادی سب کے ساتھ شیئر کر دیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کریے با بائی ٹیک کیر اللہ حافظ